ڈویلپمنٹ زیادہ کہاں پہ ہو رہی ہے پاکستان سائٹ کشمیر میں یا انڈیا سائٹ کشمیر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ایکچلی اگر ڈویلپمنٹ کی دیکھا جائے تو اوورال انڈیا میں ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے تو کشمیر میں بھی وہ ڈویلپمنٹ کو لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں ڈویلپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی کیونکہ پاکستان کے پاس خود کے پاس اتنے ویسے نہیں ہے کہ انہیں بھی دے سکیں میرا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے انہوں نے جا کے انڈیا میں جا کے کہا جی کہ موزی کو انہوں نے گجرات کا کساب کہا اس کے علاوہ انہوں نے کلبوشن کی بات کی اور بتایا کہ ہر روز ایل او سی پہ آپ کر رہے ہیں حملے کر رہے ہیں آپ سب ڈول کی حلاورزی آپ کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا میسی دنیا کو پنچایا انہوں نے اس میں میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مقبوزہ کشمیر ہے اس میں کشمیری لوگ زیادہ تھے اب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کشمیر نہ رہنے دیں بلکہ ہم تاکہ دنیا میں کنفلک جو بنا ہوا ہے کہ انہوں نے اس پہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے وہ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں اور انڈینز کو وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں ان کو پروپیٹیز کو کشمیری سے سیل کروا رہے ہیں ان کو بائے کروا رہے ہیں تاکہ اگر ہم پوزیٹیو ایسپیکٹ کو دیکھیں تو وہ ہمیں دیکھنے چاہیے اگر ہم کوئی بھی اگر سوچل میڈیا ہے کوئی بھی چیز ہے ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو بات کرنی چاہیے کوئی بھی ہم مکھی کو دیکھ لیں وہ جا کے زخم پہ بیٹھتی ہے وہ پورا جسم چھوڑ کے اسی لیے جو چھوٹی چھوٹی چیز ہیں ہمیں ان کو اگنور کرنا چاہیے ایک پوزیٹیو جو چیز ہے ہمیں اسے دیکھنا چاہیے ہمیشہ اگری کرتا ہوں کہ پوزیٹیو چیز کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں کشمیر میں پچھتر سالوں میں کیا پوزیٹیو ہوا مجھے یہ بتائیں تاکہ پوری دنیا کو بتا چاہیے کشمیر کے نام پہ کشمیر ڈے بھی بڑا کچھ سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم مناتے ہیں کشمیر کے لیے ہم پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پائے ابھی بلاول بٹو سب کشمیر کے ہیں وہاں پہ جا کے ریلی نکالیا ریلی کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں جی ٢ونٹی ملک جی ٢ونٹی کنٹریز کی جو میٹنگ ہو رہی تھی جی ٢ونٹی کے حوالے سے اپنا ٹوریزم کو لے کے اس کو اپوز کیا جائے وہاں سے ابھی انڈیا سائٹ سے یہ میسی جایا ہے سٹیٹمنٹ آیا کہ آپ اپنے جو ان سے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ ہیں انہیں تو پہلے فیڈ کر لو پھر آپ کشمیر کی بات کرنا یہ سیکھ جو نیڈز ہیں وہ تو پوری کرتے ہیں جی جی بلکل میں آپ کی بات سے اطفاہ کرتا ہوں میرا تعلق بھی عزاد کشمیر سے ہے تو جو دورہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر تھا ان کو جانا چاہیے تھا کیونکہ ہمارا جو موقف ہے وہ دنیا کے سامنے انہیں جا کے بڑے چنداز میں پیش کیا جس طرح انہوں نے جا کے انڈیا میں جا کے کہا جی کہ موزی کو انہوں نے گجرات کا کساب کہا اس کے علاوہ انہوں نے کلبوشن کی بات کی اور بتایا کہ ہر روز ایل او سی پہ آپ کر رہے ہیں عملے کر رہے ہیں آپ سب ڈول کی حلا ورزی آپ کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا میسی دنیا کو پہنچایا انہوں نے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور وہ امن چاہتا ہے لیکن بھارت اس امن کو حراب کر رہا ہے آپ نے بولا اب لاول صاحب انڈیا کے وہاں پہ جا کے انہوں نے بولا کہ پاکستان امن پسند کنٹری ہے اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ بولا کہ جو بچر آف گجرات جو آپ نے بات کی ہے گجرات کی حوالے سے بات کی ہے لیکن بچر آف گجرات انہوں نے انڈیا میں جا کے نہیں وہ یونائٹیڈ نیشنز میں بولا تھا انڈیا میں جا کے انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم جون صاحب وہ ریلیشن بہتر چاہتے ہیں بائی لائٹر ریلیشن تو اس پر ان کا یہ ریسپانس آیا تھا کہ ایک سائٹ پہ آپ ٹیرریزم پرموٹ کرتے نظر آتے ہیں دوسری سائٹ پہ آپ پیس کی بات کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی بھی کہیں نہ کہیں کچھ مسٹیکس ہیں یا پاکستان خاص اور پہ کشمیر کے معاملے کو لے کے یا پھر ٹیرریزم کے حوالے سے لے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے پاکستان ایک امن پسند ملک ہے پاکستان نے ہمیشہ امن کو فروغ دیا ہے جس میں پاکستان میں بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے انڈیا میں اگر دیکھ لیں مسلمان اگر کوئی بھی کام کر دیتے ہیں مسلمانوں کو قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے ان پر حملے شروع ہو جاتے ہیں مسجدیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان میں آپ دیکھیں تمام مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں امن پسند ہیں پاکستانی اسی لئے ان پر کوئی حملہ نہیں ہوتا ہو کوئی اگر وہ اس طرح کی بات ہوتی ہے اس بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے پاکستان نے ہر جگہ امن کا پیغام دیا ہے دیکھیں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسی سٹیٹمنٹ دوں اچھی اچھی لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالیٹی بھی جاتے ہیں تو پشاور میں جو واقعہ پیش آیا کہ ایک سکھ کو اس لیے مار دیا گیا کہ وہ سستا رمضان میں سستا کپڑا ہے کیوں سیل کر رہا تھا سیالکورٹ میں واقعہ پیش آیا بلاول صاحب کی پارٹی کا ہمیشہ سے نعرہ رہا ہے روٹی کپڑا اور مکان تو کیا ہم نے 75 سال میں پاکستان کی جو پبلک ہے اسے روٹی کپڑا اور مکان پروائیڈ کر دیا آپ اس کے اوپر کیا کہنا جائیں میرے نزدیک تو جو بائی نے باتیں گئے میں اس سے تھوڑا بہت کسی آتا کو پوز کرتا ہوں مطلب یہ ایک طرح پاکستان کو بالکل آئیڈیل دکھا رہے ہیں دیکھیں یہی بات ہے آپ بات کو کانٹینیو کرنا میں یہ بات اس طرح سے کرنا چاہوں گا دیکھیں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بولوں پاکستان زندہ بات پاکستان دنیا میں سب سے اچھا کنٹری ہے لیکن جب یہ بات انٹرنیشنل لیول پہ جاتی ہے تو وہ لوگ ہسیں گے یا پھر اس بات کو سیریس لیں دیکھیں جو پہلی تو بات ہے آپ نے بلکل ٹھیک بات کی ہمارا وطن ہے اور ہمیں چاہتے ہیں کہ پاکستان زندہ بات کا نہرہ لگے لیکن ابھی جو ہے نا ہمارے جو آؤٹلک دنیا کے سامنے بنی ہوئی ہے نا وہ انتائی خراب ایمیج ہے یہ بات ہمیں ایسیپٹ کرنی چاہیے اور اس کے اوپر بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ نے بولا کہ امن پسند ہے نوڈوٹ ہم پاکستان کی پبلک امن پسند ہیں لیکن یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے نہیں اگر آپ پانچ انگلیاں دکھائیں تو پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی کچھ لوگ ہیں جس طرح بھی آپ نے ریسینٹلی دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کی وجہ سے جو پاکستان کی عوام نے کیا ہے اس میں ایٹی پرسنٹ گلتی تھی انہوں نے کیا وہ غلط کیا اگر ہم پوزیٹیو ایسپیکٹ کو دیکھیں تو وہ ہمیں دیکھنے چاہیے اگر ہم کوئی بھی اگر سوشل میڈیا ہے ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو بات کرنی چاہیے کوئی بھی آپ مکھی کو دیکھ لیں وہ جا کے زخم پر بیٹھتی ہے وہ پورا جسم چھوڑ کے اسی لیے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ان کو اگنور کرنا چاہیے ایک پوزیٹیو جو چیز ہے ہمیں اسے دیکھنا چاہیے اگری کرتا ہوں کہ پوزیٹیو چیز کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں کشمیر میں پچھتر سالوں میں کیا پوزیٹیو ہوا مجھے یہ بتائیں تاکہ پوری دنیا کو پتا چاہیے جو سب سے پہلے میں جو سب سے بہتر مجھے لگا کشمیر میں وہ یہ تھا کہ ان کی اپنی اسمبلی بنائی گئی وہاں پہ ہماری اپنی حکومت ہے وہاں پہ ہمارا اپنا وزیراعظم ہوتا ہے ہمارے اپنی وہاں پہ امنیمنٹ ہوتی ہے ہمارے سارے قانون وہاں پہ پاس ہوتے ہیں کشمیر میں یونیورسٹیز کتنی ہے ہمارے پاکستان کشمیر میں وہاں پہ بے شمار یونیورسٹیز ہیں ہر زلے میں میڈیکل یونیورسٹی میڈیکل کالجیز ہیں یہاں بتائیں کہ آپ کون کون سی یونیورسٹی 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 آف کورٹلی یونیورسٹی آف سائنس اور تیکنولوجی اور یونیورسٹی آپ زفرہ باد اس کے علاوہ اے جے کے یونیورسٹی ہے گورمیٹ کی یونیورسٹیز کی بات کہا رہا ہوں میں جی جی یہ سیمی گورمیٹ یونیورسٹیز ہیں سب ادھر گورمیٹ یونیورسٹیز کے وہ تو پرائیویٹ دینسٹیز گورمیٹ کالجیز بے شمار ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں ہر دلے میں عورتوں کے لئے علاقہ اور مردوں کے لئے علاقہ بے شمار کالجیز ہیں سکولز ہیں اس پہ بڑا کام کیا گیا ہے اس کے علاوہ ڈیویلپمنٹ پہ بہت کام ہوا ہے اتنا سیٹسفیکٹری تو نہیں تھا لیکن جتنا ہو سکتا تھا ہماری ایکانومی کے بارے میں بھی آپ کو بہتر پتا ہے کہ اتنی سٹیبل نہیں ہے کہ وہ اتنی اچھی لیول کی وہاں پہ ترقیاتی کام کر سکیں لیکن پھر بھی ہماری ایکانومی کے لحاظ سے وہاں پہ بہت اچھے کام ہوئے اور ابھی اگر آپ کو وزٹ کرنے کا موقع ملے آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ اتنی یہاں پہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہو جائے اتنی آپ کو ادھر نظر آئے گی وہاں پہ آپ جا کے سرکیں دیکھیں وہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھیں میں آس منتھ کشمیر گیا اور تقریباً دس دن کامیرا وزٹ تھا وہاں پہ انٹرنیٹ سرویس دیکھی وہاں پہ انٹرنیٹ جو یہاں پہ چلتا ہے وہ چالینے را یہاں پہ جونسی سیمز ہیں وہ وہاں پہ نہیں چلتی ان کی وہاں پہ اپنی اسکام سیم ہے اس کے علاوہ نیلم ویلی کی بات کریں وہاں پہ سیکنل نہیں آتے ایون ایسی جگہوں پہ میں گیا جہاں پہ کیمرہ ہی لو نہیں تھا اگر اتنی ازادی اور اتنی بہتر چیزیں ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جب ان سے پوچھا گیا کیا پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں تو وہاں پر یوت کا موصلی یہ کہنا تھا کہ ہم تو خودمختار مطلب ایک انڈیپینڈن بلکل بلکل میرا موقع بھی یہی ہے ہم رہے ہیں پاکستان کے ساتھ لیکن ایک خودمختار ریاست کی آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے پرائم نیسٹر لگ ہیں اسمبلی لگ ہے ازاد کشمیر کی کیا وہ واقعی میں آپ کے پرائم نیسٹر آپ اپنی مرضی سے کشمیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے کہنے پر فیصلہ ہے نہیں بے شمار لیڈر ایسے ہیں کہ جو پاکستانی پارٹیز کی وجہ سے یا پوسٹ کے لیے کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ بھی ازاد کشمیر میں ایسے لیڈر موجود ہیں جو اپنے حق کے حد ارادیت کے لیے مرنے کٹنے کو تیار ہیں دوسرا ایک میں نے بتانا تھا کہ کشمیر میں جو ایڈویلممنٹ کی بات آتی ہے تو آپ ابھی خود بھی کہے تھے تو آپ نے دیکھو کہ ایک ٹوریزم کو کافی فروغ ملے پچھلے اگر کچھ چاند سالوں سے دیکھیں ابھی آپ دیکھیں نیلم ویلی آب گئے آپ نے روڈ ویرہ بقائدہ وہاں پہ دیکھی ہوگی ریسٹ آس ویرہ دیکھیں گے تو میں وہ منشن کرنا چاہ رہتا کہ ان چیزوں کو کافی فروغ ملے اور باقی جو وہ چاند ایری آب میں وہ کیمرہ ویرہ نہیں لے جانا دینا چاہ رہے وہ اس لیے نہیں لے جانے دے رہے کہ وہ وہاں پہ سکیورٹی ایشوز ہیں جو ٹوریسٹ جاتے ہیں ان کو لینے ہی لے جانے دیتے یا ان کو جانے نہیں دیتے لیکن جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کو وہاں پہ الاؤ ہے وہ وہاں پہ خود بھی جاتے ہیں اور وہ ان کو کیمرہ ویرہ بھی اللہ ہوئے وہ لے جا سکتے ہیں جو ٹوریسٹ لوگ ہیں ان کی اس کے لیے سیفٹی کے لیے سیفٹی مہیئرز ہیں اچھا لگا بات کر کے اور ان کی اپینین تھی پورا رائٹس اپنی اپینین آپ تک پہنچانے کا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اچھا لگا تینکیو اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام عثمان اور آپ کا نام بلال بلال کیا کرتے ہیں آپ میں فائنلیر سٹوڈنٹ ہوں سوفٹوئر انجینئر کا پیو سی ایٹی سے سوفٹوئر انجینئر ہیں آپ فائنلیر کے سٹوڈنٹ ہیں جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں وہ اس کی طرف بات میں آتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں سوفٹوئر انجینئر آپ یہ ڈگری کمپلیٹ کریں گے انجینئر کی کیا سکوپ نظر آ رہا ہے پاکستان میں پھر اس کے بار ٹاپک کی طرف آئی ٹھنگ سو اب جو کرنٹ سیچوئیشن ہے ہمیں ایکونمی کو اس طرح سے لے کے چلنا چاہیے کہ ہم اپنے کرنٹ جو ہمارے روپیز ہیں ان کے ساتھ نہ چلے رادر دینڈ ہمیں باہر سے اپنے ڈولرز لے کے آنے چاہیے تاکہ ہم اپنی ایکونمی کو بوسٹ کر چکے تو سوفٹوئر انجینئر کے ایسی فیل ہے جس پہ ہم میکسیمم ڈولرز کو ارن کر کے پاکستان میں لے کے آ سکتے ہیں اگر اپنی ایکونمی کو بیٹر سے بیٹر بیٹر نیس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تو ڈیٹس وائی میں سجیسٹ کروں گا ہر ایک کو کہ سوفٹوئر انجینئر کیسے کرنٹ بیس پروفیشن ڈیفینیٹلی سوفٹوئر انجینئر بہت زبردست ڈگری ہے اور آگے سکوپ بہت زیادہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کیا پلیٹفرم مہیا کیے جا رہے ہیں کون سے ایسے پلیٹفرم بنائے جا رہے ہیں سوفٹوئر انجینئر کے لیے کہ وہ پاکستان کے لیے کام کریں اور ان انجینئر کو جو ڈگری کر رہے ہیں انہیں پتا ہو کہ بھائی ہم نے تو ڈگری کرنی ہے اور آگے ہمارے پاس یہ سکوپ ہے یہ پلیٹفرم ہے یہ میرا کوئیسٹ اصل میں جو پریویس گورنمنٹ تھی پی ٹی کو کریڈر جاتا ہے انہوں نے ایسے پلیٹفرم ہمارے لیے بیلد کیے تھے جیسے ڈی جسکلز کے اور کامیاب جوان کامیاب پروگرام تھا اس طرح کا تھا تو اس سے ہمیں بہت ساتھ کورسز ملے تھے بچوں کو انہوں نے وہ کورسز سے سیکھا اور اسی کے ذریعے سے ان کرنے کی کوشش کی تھی تو میں کرنگ گورنمنٹ ہے ان کو بھی اس طرح کے جو پلیٹفرم ہیں ان کو چلتے رہنا چاہیے اور اس طرح سے پروگرس کو ہم بیٹرنس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹاپٹک کی طرف آتے ہیں پاکستان کے جو فارن نیسر ہیں انہوں نے کشمیر کا ویلیٹ کیا اور اس کی وجہ مین جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں جی ٹوانڈی کی میٹنگ ہو رہی ہے ٹوریزم کو لے کے جس میں بڑے بڑے کنٹریز آئے ہیں ایون اسلامی کنٹری اوائی سی کے جو میمبر ہیں اومان یوئی جیسے کنٹری آئے ہیں تو اس کو اپوز کرنے کے لیے کیا گیا لیکن وہ کامیابی سے مکمل ہوئی جی ٹونٹی کی میٹنگ آج کیا فائدہ ہوا ہمیں انہیں اپوز کرنے کا اور کیا ہم پریکٹیکلی کشمیر کے لیے کچھ کر کے دکھاتے دنیا کو تو وہ بہتر تھا یا صرف ریلی نکالنا نعرہ لگانا وہ بیٹ ایکشلی جو کشمیر ہے وہ ایک ازاد ریاست ہے تو میرے خیال میں ایک رائے ہونی چاہیے ان کی طرف سے کہ وہ کس ملک کے اندر زم ہونا چاہتے ہیں یا پھر اپنی ریاست کو ازاد لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے انہیں لے کے پروچ کرنا چاہیے نہ کہ انڈیا کو وہاں سے کچھ ایسی پروچ کے ساتھ جانا چاہیے نہ ہمیں ایسی اپروچ کے ساتھ جانا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور اس طرح سے جو ہمارا انڈیا کے ساتھ تضاد ہے جو بھی ہمارے ان کے ساتھ کنفلکٹس ہیں وہ اس طرح سے ریزول ہو سکتے ہیں میرے خیال میں مطلب ہمیں یہ چاہیے اچھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ابھی کشمیر ہمارے پاس حصہ ہے 40% ہے 35% ہے جتنا بھی ہے ہمیں اس کے اوپر تو پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں اگر ہم ایک طرف یہ کہیں کہ ہمیں بہت محبت ہے کشمیریوں سے بہت محبت ہے کشمیر سے تو ہمارے پاس جو تھوڑا حصہ ہے چاہے لیکن اسے ہم پوری دنیا کے سامنے رول مارڈل بنا سکتے ہیں جی جی کشمیر ایک خوبصورت جگہ ہے ہم اس میں ٹوریزم کو پرموڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے اور بھی ہم مواقع ان کے لیے ایسے مواقع دے سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آکے اگر کوئی سٹڈیز کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں آکے سٹڈیز کریں وہاں پہ ہمیں ایسی یونیورسٹیز کو بیل کرنا چاہیے جہاں سے وہ وہی پاکستان کے ساتھ ساتھ گرو کر سکے جو بات آپ نے بولی میں اسے اگری کرتا ہوں لیکن یہ بات پاکستان میں کم ہوتی نظر آرہی ہے انڈیا سائٹ میں زیادہ ہوتی نظر آرہی ہے وہ ٹوریزم کو لے کر جی ٹونٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ جونسا جاب اپرچونٹی لے کر آرہے ہیں وہاں پہ ریلوے سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں کالجز یونیورسٹیز بنا رہے ہیں تو پھر مطلب یہ ایک سوال اس میں میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں کشمیری لوگ زیادہ تھے اب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کشمیر نہ رہنے دیں بلکہ ہم تاکہ دنیا میں ایک کنفلکٹ جو بنا ہوئے ہے کہ انہوں نے اس پہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہوئے تو وہ یہ دیویلپمنٹ کر رہے ہیں وہ دیویلپمنٹ کر رہے ہیں اور انڈینز کو وہاں پہ لے کر آرہے ہیں ان کو پروپیٹیز کو کشمیری سے سیل کروا رہے ہیں ان کو بائے کروا رہے ہیں تاکہ دنیا میں یہ بتا سکے ہیں کہ یہاں پہ انڈینز رہتے ہیں اور وہ اس طرح سے رہنا چاہتے ہیں اور کشمیری انڈینز ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں اگر میں آپ سے لازٹ کوئیسن یہ پوچھوں دیویلپمنٹ زیادہ کہاں پہ ہو رہی ہے پاکستان سائیڈ کشمیر میں یا انڈیا سائیڈ کشمیر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ایکچلی اگر دیویلپمنٹ کی دیکھا جائے تو اوورال انڈیا میں دیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو کشمیر میں بھی وہ دیویلپمنٹ کو لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں دیویلپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی کہ ہم اصل میں تو ہم کشمیر کو ایک بجٹ دے رہے ہیں وہ اس کو اپنے ساپ سے وہ اپنے آپ کو جیسے بھی کیونکہ پاکستان کے کونوی اس طرح کی ہے تو اس طرح سے اپنے آپ کو وہ دیویلپ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس خود کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ انہیں بھی دے سکیں یہی سوال ہے کہ پاکستان کے پاس اگر خود کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے تو اگر انڈیا سائٹ کشمیر بھی پاکستان کی سائٹ پر آتا ہے تو کیا پاکستان کے لیے مزید مشکلات نہیں بانتي گھی یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر میں ڈیویلپمنٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ بجڈ نہیں ہے تو پھر وہ کشمیر جب آئے گا تو پھر تو بلکل ہی ہمارے پاس مشکلات کا سامنا ہو جائے گا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام شیر علی بڑ کیا کرتے ہیں میں بیسیکلی پروپٹی کا کام کرتا ہوں تو پروپٹی کا کام کرتے ہیں میرا سوال جو ٹاپک ہے اس کی طرف بات میں آتے ہیں پہلے بیسیک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں روٹی کپڑا اور مکان یہ بیسیک نیڈز ہیں ہر ایک انسان کی کیا یہ پوری اور ہی ہیں پاکستانیوں کی اس ٹائم جونسانہ اللہات کریٹی کر لیں لیکن انشاءاللہ جیسے کمر وفاقی کمر لگی ہے یہ میہ شباشی صاحب کی تو وہ دن رات افرڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں گے اور انشاءاللہ پہلے بھی انہوں نے ریلیف دیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہی ریلیف دیں گے ڈالر اوپن مارکٹ میں تین سو پلس کا ہو گیا ہے کیا ریلیف مل رہا ہے بلاول بٹو صاحب کشمیر کے ویزرٹ پہ گئے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کیا ہے ریلی نکال لیا ہے انڈیا سائٹ کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کو اپوز کیا ہے بلکل بلکل اویسلی اس نے بلاول بٹو نے بھی جونسانہ اس ٹائم جو باغ میں جلسہ کیا ہے اس نے بلکل کلیر کٹ بھارت کو اور موڈی کو پیغام پنچایا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرہ نہیں ہوگئے اور جی ٹونٹی جو چائنہ نے شرکر نہ کر کے اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں انہوں نے بھی بائی کاؤٹ کر دیا میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کرتا چلوں کہ سارے تمام جو اوائیسی ممالک ہیں اسلامی ممالک انہوں نے بائی کاؤٹ کیا امان بھی گیا ہے یو ای بھی گیا ہے اس کے علاوہ انڈونیشیا اور اور بھی کچھ کنٹریز ہیں جو گئے ہیں لیکن لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مین دوست ہے وہ چائنہ جس نے چائنہ نہیں اگر بائی کاؤٹ کر دیا تو ہم بھی چائنہ کے ساتھ ہیں چائنہ چائنہ دیکھیں نہ وہ امریکہ کے لیے کھڑا ہوا ہے نہ وہ بھارت کے لیے کھڑا ہوا ہے چائنہ اپنی پاکستانی وام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور چائنہ نے کشمیریوں کے وام کا جو تفہود ہے وہ اس کا بلکل انہوں نے برپور قسم کا یعنی کہ جو بھارت کو رد عمل دیا وہ دیا ہے مجھے یہ بتائیں ہم نے اپوز کیا اس سے نقصان کیا ہوا جی ٹوانٹی کی میٹنگ تو پوری ہو گئی دوریزم کے حوالے سے وہاں پہ کافی زیادہ کام کیا گیا جس کے علاوہ کئی کنٹریز نے یہ کہہ دیا کہ ہم وہاں انڈیا سائی کشمیر میں جا کے موویز بنانا چاہتے ہیں مطلب اپنا کے نام شروع